ایک برفیر سے ہم حاضر ہیں پیڑ پودھے راستے گھر سب پر برف کا قبضہ ہے مانو قدرت نے پہاڑوں کو سفید چادر سے ڈھگ دیا ہو فالگن کا مہینہ ہے ہولی کا رنگ نکل آیا ہے لیکن اترا گھنڈ سے ہماشل کے پہاڑوں پر برف برس رہی ہے بدرینات دھام میں قدرت لگاتار تین دنوں سے برف کے فہار سے بھگوان وشنو کے شرنگار میں جھٹی ہے یہاں تو ہولی برف کے بیچ ہی کٹے گی بھاری برف بھاری کی وجہ سے بدرینات مارگ برف سے پٹا ہے یہاں ہر طرف برف کی سفیدی چھا گئی ہے اولی میں بھی برف باری کا دور جاری ہے یہاں قریب دو فیٹ برف جمی ہے سکینگ کے شوقینوں کے لیے تو مانو اس بار قدرت کچھ زیادہ ہی مہربان ہے پریتن نگری دھنالٹی میں بھی دو دنوں سے رک رک کر برف باری ہو رہی ہے برف کی حسرت لیے پہنچنے والے سیلانیوں کی تو لوٹری نکل آئی باگشور کے پہاڑ بھی برف کی چادر میں ڈھکے نظر آ رہی ہیں پندر گھاٹی سے جوڑے کھاتی گاؤں واجحم کیمو ونائک دھورا اور گوگینا اور شامہ کی اونچی چوٹیوں پر بھی خوب برف باری ہوئی ہے سالوں بعد یہ پہلا موقع ہے جب مارچ کے مہینے میں یہاں برف باری ہوئی ہے اتراخن کے پہاڑوں میں رات کا تاپمان مائنس میں جا چکا ہے دن میں بھی سرد ہواوں سے حال بے حال ہے اترکاشی میں یمنوتری جان کی چٹی گمگوتری پوری طرح سے برف کی آگوش میں ہے باگشور سے جگدیش پانڈے اترکاشی سے اونکار بہوگڑا دھنولٹی سے سنیل سلوال چمولی سے کمل نین سیلوڑی شملا سے وکاس شرما منالی سے منمندر اروڑا کے ساتھ آج تک بھیوڑو آج اندراشتری مہیلہ دیو سے ناری شکتی کو شت شت نمن اس موقع پر آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے دیش کی بیٹیوں کو اپنے انداز میں سلام کیا یہ اس بانک میں پہلی گرفتاری ہوئی ہے ایڈی نے اس بانک کے فاؤنڈر رانا کپور کو گرفتار کر لیا ہے پندرہ گھنٹے کی میراثن پوچھتاچ کے بعد رانا کپور کو دیر رات گرفتار کیا گیا ایڈی نے کل رانا کپور کی بیٹی سے بھی پوچھتاچ کی ایس بانک پر بوانڈر چھایا تو فاؤنڈر پر شکنجا کس گیا شکروار رات ایڈی نے ممبئی کے گھر سمودر محل پر چھاپے ماری کی تو شنیوار کو بینک کے سنستھاپک اور پورو سی ایو رانا کپور کو ایڈی دفتر میں طلب کر لیا اور دیر رات ہوتے ہوتے گرفتاری بھی ہو گئی شنیوار دو پہر ہی رانا کپور کو پوچھتاچ کے لیے بلائیا اور سوال جواب کا یہ سلسلہ دیر رات تک چلتا رہا ایڈی کے بڑے ادھکاری رانا کپور سے یس بینک کے لین دین پر پرشن داکتی رہے سوالوں کے گھیرے میں سندگد ٹرانزیکشن بھی آئے جو ان کے پریوار کی کمپنیوں اور ڈی ایچ ایف ایل کے بیچ ہوئے سوطروں کے مانے تو رانا کپور پر پانچ ہزار کروڑ کے سندگد لین دین کا آروپ ہے ایڈی کی ایک ٹیم نے یس بینک مکھالے کو بھی کھنگالا یہ ٹیم یس بینک سے دستاویزت لوٹی قریب 31 گھنٹے کی لمبی پوچھتاچ کے بعد رانا کپور کو ایڈی کے افسروں نے آریسٹ کر لیا ہے انہیں گرفتار کر لیا ہے آپ کو یہ بتا دیں انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ قریب پانچ ہزار کروڑ کے سندگد ٹرانزیکشن جو کی یس بینک ڈی ایچ ایف ایل اور کچھ ایسی کمپنیاں جس میں کپور کے فیملی میمبر شامل ہیں ان کے بیچ ہوئی ہے اس کی جانچ کر رہی ہے شکروار کی رات ایڈی کے افسروں نے رانا کپور کے گھر پر چھاپے ماری کی جس کے بعد انہیں شنیوار کی دوپہر کو ایڈی کے دفتر لیا گیا وہاں پر ان سے پھر پوچھتاچ کی گئی ایڈی کے افسروں نے رانا کپور کی ایک بیٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے سوطروں کے مطابق ایڈی کی ٹیم نے رانا کپور کی تین بیٹیوں سے بھی پوچھتاچ کی رانا کپور کی بیٹی ڈیوٹ اربن وینچرز پرائیوٹ لیمیٹیٹ کی ندیشک ہیں جسے ڈی ایچ ایف ایل سے چھے سو کروڑ ملے اب سوال یہ ہے کہ کیا اس چھے سو کروڑ کے ٹرانزیکشن اور ڈی ایچ ایف ایل کے این پی اے میں کوئی کنیکشن تو نہیں ہے رانا کپور کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس بھی درج ہے دیش چھوڑنے پر بھی منع ہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جب یس بینک کا بینڈ بجنا شروع ہو گیا تھا رانا کپور خود اپنا شیئر نکال رہے تھے تب سرکار آر بی آئی اور جانچ ایجنسیوں کی نیند کیوں نہیں کھلی آدھی رات کو ممبئی میں رانا کپور سے پوچھتا چل رہی تھی تب ہی ویت منترالے نے یس بینک کے خاتہ دھارکوں کے لیے راحت کا اعلان کیا اب یس بینک کے گراہ کسی بھی بینک کی ایٹی ایم سے اپنا پیسہ نکال پائیں گے لیکن پیسے نکالنے کی ماسک سیما اب بھی پچاس ہزار ہی ہوگی شہر شہر یس بینک کی ایٹی ایم کے باہر لائن لگانے والے خاتہ دھارکوں کے لیے کسی بھی ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کی چھوٹ سے پریشانی تو تھوڑی کم ہوگی لیکن ان کی یہ چنتہ تو اب بھی بنی ہے کہ ان کی محنت کی کمائی محفوظ ہے یا نہیں ان کا پورا پیسہ واپس مل تو جائے گا ایسا پی ایم سی ہو گیا ایسا ہی سیم ای بھی ہو گیا یس بینک اس کے لیے کچھ ٹوڑا ڈر لگ رہے بھرہا سا اوڑ گیا بینک کے اوپس سے ایسا سڑن لیے ایسا کرنا نہیں مانگتا تھا ٹوڑا تو ٹائم ابھی سٹارٹنگ میں ابھی سب کا سیلری آ جاتا ایک دو تاریکوں کم سے کم مار چندی تک تو رانا مانگتا تھا ٹینشن تو رہے گا بڑھ ہوپس تو ہے مل جائیں گے لیٹس سی ایک مینہ بولا ہے چاید 20 دن میں ہوئے 25 دن میں ہوئے ایک مینے میں سب فلیر ہو جائے اور یہ دکھت اور بندہ دن ہم بہر کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہم 30 دن کے درے سب پرولم چھوڑ ہو کے ایک سب کو نیرات ہو جائے ہم یہی سوچ رہے پہلے پی ایم سی اور اب یس بینک کی خستہ حالی نے لوگوں کا بھروسہ ڈگا دیا ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں کیا نہ کریں کس پر بھروسہ کریں اور کس پر نہ کریں ممبئی سے دیویر سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو یس بینک کی بدحالی سے لوگ حیران پریشان ہیں تو سرکار بھروسے کا پلان کے ساتھ حاضر ہے ایس بی آئی سنکٹ موچک کی بھومکہ میں ہے جو انچاس پیسدی شیئر لے کر بینک کو پٹری پر لائے گی موسیقی موسیقی جو سنگدی موسیقی 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 سرکار خون پسینے کی کمائی کے لیے لائن میں لگے لوگوں کو بھروسہ پر بھروسہ دے رہی ہے ربی آئی چیخ چیخ کر بول رہا ہے کہ پیسہ نہیں ڈوبے گا تو وہیں اس بی آئی نئے پلان کے ساتھ ڈوبتے بینک کو تنکے کا سہارہ دینے میں جھوٹا ہے سوال کھاتا دھارکوں کے پیسے کا نہیں ہے سوال ایک بینک کا بھی نہیں ہے اب سوال پورے بینکنگ سسٹم کا ہے ارث نیتی کا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈوبتے یس بینک کو تھامنے میں پوری سرکار پورا محکمہ جھوٹا ہے دیش کا سب سے بڑا سرکاری بینک اس بی آئی تو سنکٹ موچک بن کے سامنے آیا اس بی آئی یس بینک کے 49 فیزدے شیئر خرید کر اسے مشکل سے اوبارے گا اس بی آئی کے چیئرمین رجنیش کمار یس بینک کو بچانے کے لیے ایک ریزولوشن پلان لے کر آئے جس کے مطابق یس بینک کو سنکٹ سے اوبارنے کے لیے قریب 20 ہزار کرو روپے کا نویش کرنا ہوگا شروعاتی دور میں اس بی آئی کا یس بینک میں دو ہزار چار سو پچاس کرو روپے نویش کرنے کا پلان ہے جنوری دو ہزار انیس میں ایمڈی اور سی ای او پچ سے ہٹنے کے بعد یس بینک میں ایک کے بعد ایک بری خبریں آنے کا دور شروع ہوا ان کے کارکال کے دوران 2018-19 کی چوتھی تیماہی میں بینک کو 1500 کرو روپے سے ادھک کا گھاٹا ہوا آروپ یہ بھی ہے کہ بینک نے جان بوچ کر اپنے خاتوں میں گھاٹے کے زانکڑے کو چھپایا رانا کپور پر آروپ ہے کہ نیجی رشتوں کو دھیان میں رکھ کر انہوں نے یس بینک سے لون بانٹے ان میں انیلمبانی گروپ، ایسل گروپ، ڈی ایچ ایف ایل، آئی ایف ایس اور وڈا فون بھی شامل ہے 2017 میں بینک نے 6355 کرو روپے کی رقم کو بیڈ لون میں ڈال دیا یس بینک کے آسمان سے زمین پر آتے ہی کانگریس نے سرکار کی ارث نیتی پر ہی سوال کھڑا کر دیا پورو ویت منتری پیچ دمبرم نے پوچھا بینک کا لون بک پانچ سال میں 55633 کروڑ سے بڑھ کر دو لاکھ اکتالیس ہزار چار سو نیانوے کروڑ تک پہنچ گیا لیکن سرکار کو کوئی بھنک کیوں نہیں لگی دیکھیں یس بینک کو لے کر ویت منتری جی نے اور اس بی آئی کے چیرمین نے بھڑو سا دلایا ہے جو اس کے کھاتا دھارک ہیں ان کو زیادے چنتا کی ضرورت نہیں ہے سرکار سارے پہلو پر چنتا کر رہی ہے اور جتنی بھی مدد ہو سکتی ہے کھاتا دھارکوں کی کی جائے گی بینکنگ سسٹم کو سمجھانے والا پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یس بینک کا کیا حشر ہونے جا رہا ہے شیر بازار اشارہ کر رہی تھی ریٹنگ ایجنسی بہت کچھ بتا رہی تھی رانا کپور جس طرح سے اپنے شیر بیچ رہے تھے اس سے صاف تھا کہ وہاں کیا چل رہا تھا لیکن نہ تو سرکار کو بھنک لگی نہ ہی آر بی آئی کو کچھ غلط لگا سورو وقتانیا کے ساتھ ساحل جوشی مومبئی آج تک اور اب بات مہیلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی جہاں فائنل میں آج بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیم آمنے سامنے ہوگی آسٹریلیا موجودہ چیمپئن ہے لیکن بھارت کی ٹیم جس انداز میں فائنل تک پہنچی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس بار کب بھی اپنا ہے آج اتحاس رچیں گی ہندوستان کی بیٹیاں آج دنیا جیتیں گی ہندوستان کی بیٹیاں ایک طرف ہے ایک بھی میچ نہ ہارنے والی ہندوستان کی ٹیم دوسری طرف ہے ڈیفنڈنگ چیمپئن آسٹریلیا کی ٹیم موقع ہے مہیلہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل کا اور امیدیں ہیں ٹیم انڈیا کے ورلڈ چیمپئن بننے کی ایٹھ 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 خیکہ ہویا ہے کب تیم حیث نیجان ہے ایٹھ 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 ورلڈ چیمپئن بننے کی بیٹیاں ایٹھ اسیٹی پر مولد کی فائنل روڈی کچھ ہے ایک اپنا چکے ہو گئنے کی جسے میری چل رہا ہے او ہماری مجھے شعر کرے گی ہمارے ٹیم اندُڈر کو حیثی ریت کرے گی ایٹھ ایٹھ ایک رویڈ خارج ہے سب ٹیم میں سب بہت پوزیٹیو ہے سب بہت پوزیٹیو سوچ رہے ہیں آئی ہوپ کہ ہم کل اچھا کرکٹ کھیلے اور اس مومنٹ کو انجوائے کریں بھارتی امہلا ٹیم کا سفر پورے ٹورنمنٹ میں آجے اے رہا ہر کھلاڑی نے موقعوں کو جم کر بھنایا ہے اور اپنے کردار کے ساتھ نیائے کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جیسے یہ پاور ہٹر شیفالی شیفالی اس ٹورنمنٹ کے ٹاپ پانچ بلے بازوں میں سے ہے لیکن ایک سو ساٹھ سے زیادہ کا ان کا سٹرائک ریٹ انہیں باقی کھلاڑیوں سے کوسوں آگے کھڑا کرتا اس ورلڈ کپ میں بھارتی سپنر بھی ٹیم کی ایک کامیابی کی بڑی وجہ رہی انہم یادو کی فرقی ٹورنمنٹ میں انہیں پہلے ہی سب سے آگے کھڑا کر چکی ادھر رادھا یادو اور راجیشوری گائکوار جیسی کھلاڑیوں نے بھی نازک لمحوں میں کپتان کو نراش نہیں کیا اسٹریلیا کے ٹیم لیگ دور میں بھارت کے ہاتھوں پٹ چکی لیکن فائنل فائٹ میں وہ پوری طاقت کے ساتھ اترے گی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ محلہ دیوست پر کس محلہ ٹیم کے سر سجے گا ورلڈ چیمپئن کا تاج آج تک بھی رو اور بڑی کبر آپ کو بتا دے دنیا بھر میں تیزی سے پیر پسارتے کورونا وائرس کے بارے میں کورونا کی دہشت اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ امریکہ میں بھی ہر کمپ مچ گیا ہے نیو یورک میں ایمجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے تاکہ یود دستر پر اس وائرس سے نپٹا جا سکے نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے